سات سالہ امارلی ٹائپ ون زیابیتیز کا شکار ہے کم عمری میں اس بیماری کے ساتھ اپنی روٹین اور کھانے پینے کے اتوار کو تبدیل کرنا کسی بھی کم سن بچے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہیں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹوٹ کے بہت بتاتے ہیں یہ کھا لو اور یہ پی لو تو اس سے ڈائیبیٹیز ریورس ہو جائے گی پھر کسی نے کہا کہ علاج ہم دیسی چیزوں سے کرتے ہیں یہ انسیلن بند کر دو تو ایسی چیزیں پیرنس کو کافی دلبرداشتہ کرتی ہیں اور آئی تینگ لوگوں کو ایڈیوکیٹ ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ اب یہ ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے پہلے ایک انہرڈ آف چیز تھی لیکن اب بہت سے بچوں میں آٹو ایمیون کنڈیشنز آ رہی ہیں اور آئی تینگ ایس امپورٹنٹ کہ ٹیچرز کو پیرنس کو اور بچوں کو بھی معلوم ہو کہ اوکے ایوری بیڈیز ڈیفرنٹ پاکستان کا شمار دنیا بھر میں زیابیتیز سے متاثرہ ممالک میں تیسرے نمبر پر ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن کے دو ہزار بائیس کے سروے کے مطابق پاکستان کی عبادی کا چھبیس اشاریہ سات فیصد یعنی تین کروڑ تیس لاکھ افراد اس مرز سے متاثر ہیں بڑوں کے ساتھ اب یہ مرز بچوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے جس میں بڑی تعداد ٹائپ ون کی ہے لیکن اب ٹائپ ٹو بھی بچوں کو متاثر کر رہا ہے ڈاکٹر اسمہ احمد کے مطابق کم عمری میں اس مرز کا ہونا مستقبل میں مزید بیماریوں کو جنم دینے کا سبب بن سکتا ہے جب آپ کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے کسی بھی ایج میں ہوں تو پیچیدگیاں بھی ہوں گی جیسے سے ٹائم گزرے گا پیچیدگیوں میں بلڈ پریشر ہوگا پیچیدگیوں میں کلیسٹرول ہوگا جب کلیسٹرول بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے اس کے ساتھ تو ہارڈ ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں سٹوک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کڈنی ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں آئی ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو یہ سارے جب چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو جب آپ سوچیں کہ ایک چیز جب چالیس سال کے عمر میں ہو رہی ہے تو اس کو ٹائم لگے گا ڈیولپ ہونے میں کامپلیکیشنز کو پچید کیوں کو لیکن ایک چیز اگر آپ کو ارلی ایج میں ہو رہی ہے بچوں میں ہو رہی ہے تو وہ کامپلیکیشنز جلدی ڈیولپ ہو جائیں گی ایشیای ممالک میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اس مرس میں اضافے کی ایک بڑی وجہ مٹاپا اور صحت سیلا پروائی ہے لیکن نیہا کے دو بچوں میں اس مرس کی تشخیص نے ان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے ان کا خاندان اپنے بچوں کی وجہ سے اب بہتر غزہ اور روٹین پر عمل پیرا ہے بہت بڑی چیز ہم نے جو چینج ہم لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے چینی ختم کر دی اپنی زندگیوں سے so it's all natural it's fruit sugars ہم natural fruit لیتے ہیں جس میں شگر ہوتی ہے but baking میں اب ہم ہر چیز گھر میں بنا رہے ہیں تو ہم جو refined flour ہوتا ہے وہ ہم use نہیں کر رہے زیادہ تر focus natural foods پر آ گیا ہے اصلی گھی پر آ گیا ہے کیونکہ fat جو ہے وہ آپ کے sugar levels کو بہت اگدم سے اوپر نہیں جانے دیتا so i think we've become better eaters i would say طبی ماہرین کے مطابق اس بیماری کا الاج جہاں احتیاط اور عدویات ہیں وہیں زیابیتی اس سے بچاؤ کے لیے متوازن خوراک کا استعمال اور بہتر معمولات زندگی ہے physical in activity that is the main 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 factor اور obviously nutrition کا تو you know وہ بھی نہیں ہے تو nutrition بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے lifestyle میں نہ سے physical in activity زیادہ ہو گئی ہے بلکہ ہمارا nutrition بھی جو ہے نا بلکل change ہو گیا ہے تو جو پہلے healthy چیزیں تھیں جو ہم بچوں کو کھلاتے تھے اب وہ سے ہم ہٹ گئے ہیں جس طرح سے fast lifestyle ہو گئی ہے ہماری اور ہر چیز availability of energy dense food جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو آسان food بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ energy dense ہے اور وہ شاید بچوں کو اس وقت ایک دفعہ آپ کھلا دیں تو پھر اس کی جو چاہت ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے ایک ایسا ملک جہاں بہتر علاج اور health insurance کی سہولتیں ہر ایک کی دسترس میں نہیں وہاں زیابیتی اس کے مریضوں کا بڑھنا انتہائی تشویشناک ہے لیکن احتیاط اور روزمرہ کے معاملات میں ذرا سی تبدیلی سے نہ صرف اس مرض سے بچا جا سکتا ہے بلکہ دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رہنا ممکن ہو سکتا ہے صدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی